سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر میں آپ کا مذبان شاہ فہد سنابلی لے کر حاضر ہوں پروگرام روبرو آج جو ہمارے مہمان ہیں وہ ہیں شیخ کیفائیت اللہ سنابلی صاحب آئی ہم شیخ کا استقبال کرتے ہیں اس کے بعد شیخ سے استفادے کی کوشش کرتے ہیں شیخ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں الحمدللہ آپ نے اپنا وقت دیا جو ہم سوال آج پوچھنا چاہتے ہیں وہ سوال یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلایا جا رہا تھا تو اس میں آگ میں اور زیادہ جو پھوک مارنے کا جو معاملہ تھا وہ شپکلی تھی یا وہ گرگیر تھا کیا تذکرہ ملتا ہے دیکھیں صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کاناین فقو علیہ ابراہیم اس میں جو لفظ ہے وزق کا ہے عربی میں وزق کا لفظ ہے اور اس لفظ کی جو تشریح محدثین نے کی ہے شارہین حدیث نے کی ہے اس تشریح میں جو تفصیلات پیش کی ہیں وہ ساری تفصیلات چھپکلی ہی پر صادق آتی ہیں گرگیر پہ بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو مارو اور ایک مرتبہ مر گیا ہے مارنے پر تو جو ہے اس عواب زیادہ ملے گا ورنہ جو ہے ایک سی پی خون گھڑ جائے گا تو گرگیر کا تصور دیکھیں جو دیاتوں معشور ہے گرگیر تو وہ چھپکلی کے نسل سے آتا ہے نہیں آتا ہے اس کے بارے میں میری تو کوئی ریسرچ نہیں ہے لیکن حادیث کی تشریح میں محدثین نے جو کچھ لکھا ہے وہ ساری تفصیلات صادق آتی ہیں چھپکلی پہ گرگیر پہ یعنی وہ چھپکلی تھی ہاں وہ چھپکلی تھی یہ کنفرم ہے کہ وہ چھپکلی ہے اس سے انکار نہیں ہے بلکہ اس کی تائد یہ بھی ہوتی ہے نا کہ بعد روایت میں کہ اممہ آئیشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ایک بھالا رکھا ہوا تھا ڈنڈا رکھا ہوا تھا تو کسی نے پوچھا کہ ابن ماجہ کی روایت ہے شیخ علوان نے اس کو صحیح کیا ہے سراند میں تھوڑے سی پرابلم ہے لیکن اس کے اور بھی شواہد موجود ہیں تو کسی نے کہا کہ آپ کے گھر میں یہ بھالا کیوں رکھا ہوا تو اممہ آئیشہ چھڑی تھی شاید روم کا لفظ ہے روم اچھا تو اممہ آئیشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ یہ کیوں رکھا ہوا تو بھالا بھی ہے چھڑی بھی ہے سب کچھ ہے تو انہوں نے کہا کہ اس سے ہم چھپکلی مارتے ہیں ملکہ آوزاگ مارتے ہیں تو یہ جو روایت ہے نا یہ بھی بتاتی کہ اس سے مرات جس اس کا بودہ کہتے ہیں وہ نہیں ہے چھپکلی ہے کیونکہ گھاروں میں چھپکلی ہوتی ہے صریعت ہو میں گھاروں میں چھپکلی ہوتی ہے گھاروں میں کیا ہوتی ہوتی ہے چھپکلی ہوتی ہے نہیں کہ وہ جنگل میں رہتا ہے وہ 되면 ہ South انہوں میں بڑی دلیل ہے ایک توہ محادت سے تشریح ہے وہ چھپکلی پر صادق آتی ہے ابھنہ میں ابن ماجئے کی روایت کا جو محفروم ہم کو بتا رہا ہے کہ جوا مسکن ہوتا نا وہ چھپکلی کا مسکن ہوتا ہمارے گھروں میں گرگٹ نہیں آتا ہمارے گھروں میں چھپکلی آتی ہے تو اس سے بھی بتا چلتا ہے کہ وہ جو وزق ہے اس سے مراد چھپکلی ہے اچھا کیا واقعی ان کو مارنا سواب کا کام ہے بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے صحیح مسلم کی باقضاء روایت ہے کہ اگر کوئی اس کو مارتا ہے تو اگر کوئی پہلے فی اول ضربت ان کوئی پہلے وار میں مار لے گیا تو اس کو قضا واقضا اتنی نے کیا ہے اور اگر کوئی دوسرے وار میں مارتا ہے تو قضا واقضا اتنی نے کیا ہے اور کوئی تیسرے وار میں مارتا ہے تو قضا واقضا اتنی نے کیا ہے لیکن آپ نے جو ذکر کیا بھی تھوڌ دیر پہلے کہ وہ اس سے پی خون بڑھتا ہے تو بھائی یہ چیز تو کسی بات میں ہے مارن اگر ایک ہی مرتب میں مارا رہی مرد اس نے نہیں مرا تو دوسری بار کوشی کرے ٹھو ٹ Chain ر� میلے گا گناہ نہیں ملے گا دیکھئے یہ جو دیہاتوں میں مشہور ہے کہ ایک سی پیو خون جو آپ کا گھڑ جائے گا تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے کم سے کم میرے اپنے مطالعے میں میں نے جو کچھ اب تک پڑھا ہے ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے کسی کے سامنے ہو تو بتا ہے دیکھا جائے اس کو لیکن کم سے کم میرے معلومات میں ایسی کوئی بات نہیں آئی کہ اس کا خون گھڑ جائے گا ہاں صحیح مسلم میں یہ روایت ہے کہ پہلی بار مارے گا تو اتنا سواب دوسری بار تو اتنا سواب تیسری بار اتنا سواب اور یہ تاقید اس لئے ہے کیونکہ اگر پہلی بار آپ کا نشانہ چک گیا تو پھر دوسری بار آپ کو موقع بڑی مشکل سے ملے گا صحیح یعنی تو ہمارے گھروں میں جو یہ ہیں تو ہم مار سکتے ہیں بلکہ مارنا چاہیے مارنا چاہیے گھروں میں ان کا وجود نہیں برداشت کرنا چاہیے آپ کے لئے نقصان دے اچھا اس میں ایک بڑا سوال ہے سوال یہ ہے کہ وہ جو پھوک مارنے کا جو کام کر رہا تھا وہ تو ایک تھا وہ تو مر گیا تو پوری ضروریت کو پوری نسل کو اس طرح مارنے کا حکم تو یہ کہاں انصاف کی بات ہے دیکھیں اس میں غلط تہمی یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ چھپ کے لئے اس جانور کو مارنے کا حکم اس لئے ہے کیونکہ یہ جانور ابراہیم اسلام کی آگ پر پھوک مار رہا تھا اس جانور کو مارنے کا حکم اس لئے نہیں دیا گیا ہے کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھوکا تھا بلکہ صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا اور اسے فوائسک کا نام دیا یعنی فاسق ہے تو اس میں قتل کا حکم دیا اور ساتھ میں وجہ بھی بتا دی یہ فاسق ہے فاسق کا مطلب جب ایسے جانوروں کو کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ یہ ہمارے آپ کے لئے نقصان دے ہیں تو اس کے فسق میں سے ایک چیز وہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پہ خوک مارنے کا حکم دیا وہ بھی ایک چیز ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہی ایک گلتی ہے جس کے واسے اس کو مارنے کا حکم نہیں اس کی اصل چیز اس کی فطرت ہے فسق اور وہ سمع ہے اس فسق کا ایک مظاہرہ ہوا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ پہ پہ پھوکا تھا لیکن اس کے علاوہ اور بھی مظاہریں ہیں اس کے اندر فسق کی طبیعت میں فسق ہے اس نے یہ کیا کر سکتا ہے آپ کو کسی طرح بھی نقصان پہنچا سکتا ہے بلکہ آپ کے کھانے پینے میں گریہ ہے تو وہ بھی آپ کے لئے زہریلہ ثابت ہو سکتا ہے تو یہ اپنے آپ میں زہریلہ جانور ہے موزی جانور ہے اور اسلام کا یہ اصول ہے کہ اگر کوئی موزی جانور ہے آپ سے مار سکتا ہے مارنے کا حکم ہے وہ اس کے زہریلے ہونے کا اور موزی خطرناک ہونے کا ہے یہ تکلیدہ ہے اور یہ موزی ہے زہریلہ ہے فاسق ہے یہ نقصان پہنچانے والا ہے ناظرین دیکھا آپ نے ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ دراصل وہ شپکلی تھی اور شپکلی کو مارنا یہ ثواب کا کام ہے اور آدمی اگر ایک ہی ضربے میں یعنی ایک ہی مرتبے میں مار دیتا ہے تو اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے تو اگر ہمارے گھروں میں ہوں ہم مارنا چاہیں تو مار سکتے ہیں بلکہ مارنا بھی چاہیے تو ناظرین اس پروگرام کا وقت ہی پر ختم ہوتا ہے میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام کے ساتھ نئے سوال کے ساتھ دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی